مولانا محمد عمر رضا خان سعودی صاحب عز کرنا تھا ملون کرنی giant مولانا محمد عمر رضا خان سعودی صاحب عمر رضا خان سمال portfolio 占یکس ہے مولانا محمد عمر رضا خان ل опер Anything. مولانا محمد عمر رضا خان سعودی صاحب عمر رضا خان سعودی صاحب عمر رضا خان سوال رضا خان س tastes. آتائی مانا جاتا ہے نا آتائی ذاتی کمان لیے جائے گا آتائی تو غیب نہیں ہوتا اگرس یہ جو کتاب ہے جال حق آپ کو پتا ہے حمد یار خان کی ہاں آئے آئے اس کے دیکھو نوہ جو ایڈیسن چھپا ہے صفحہ اکیان نوے ہے اور جو قرآن ہے صفحہ ستان نوے ہے ایک منٹ رکو جی جی دیکھیں کھولیں ہاں بولی آگر جی جی ہاں تو کھولیں دیکھو نوے ایڈیسن ہوگا آپ کے بعد تو صفحہ اکیان نوے چودہوہے لائیں یا پندروں لائن پر لکھے ہوئی ہے لکھے ہوئی ہے جو علم آتائی ہو اسے غیب نہیں کہا جاتا غیب صرف داتی کو کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے نہیں اب یہاں سوکس میں آ جائیں گے پھر غیب آتائی اور غیب داتی جی جی اسے مثال کے طور پر جی حضرت کے ذریعے آپ کوئی چیز معلوم کر لیں تو وہ اسے غیب نہیں معلوم ہے جی مانا جائے گا جی 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 حضرت حضرت میں یہ کہہ رہا تھا اگر کوئی کر لے جو عطاہیو غیب ہی نہیں ہوتا وہ کہہ رہا ہے جو عطاہیو غیب ہی نہیں ہوتا اس کے بارے میں کیا حکم لگے گا غلط ہے غلط کہہ رہا ہے نا حضرت ہاں ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو اس کے اوپر حکم کیا لگے گا کیسا انسان ہے وہ جو عطاہیو کو غلط نہیں مانتا پہلے یہ بتاؤ پہلے جی جی وہ کا سفہ کیا نوے پہ لکھی ہے جی جی نوہ ایڈیشن سفہ کیا نوے ہے پرانا ایڈیشن سفہ کیا نوے ہے چودہوے پندروے لہن پہ لکھی ہو یہ بات اس پہ لکھا ہوا ہے جی 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 ما شاء اللہ پڑے آگے جی جی اس آیت کے معنی یہ ہے کہ تغیر تغیر بتا ہے جی 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 جا سارے غلطہ کے سوا کیوں نہیں جانتا ما شاء اللہ ما شاء اللہ جی جی سنو پڑے نا جی جی سن رہا ہوں اچھا اب اسے لکھا ہے سفصیر مداری جی جی بلکل سہی پڑھویں پڑے آگے جی آیت کے معنی یہ ہے جی 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 گلت 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 دوارہ پڑے نہیں ہے ماہ لم یقم علیہی تلیل جی وناہ اٹھلیو جی علیہی مخلوق جی غیر وہ ہے اس پر کوئی تلیل نہ ہو جی مخلوق جی مداری کی اس سوچی سے معلوم ہوا کہ ان کی اسلام میں جو ہی متائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا جو حجی سنو مہنے بات سنو یہ اطراز والے الفاظ ہیں اس میں یہ بات لکھو یہ نا جو علم حتائی ہو غیب ہی نہیں کہا جاتا غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں اب آپ بتاؤ ان کے اوپر حکم کیا لگے گا یہ نا جاتا ہے کیوں وہ علم حتائی ہو وہ غیب نہیں کہا جاتا جی جاتا ہے اب کو اس کال نہیں ہی تھی نا یہ نا جاتا ہے یہ نا جاتا ہے وہ علم حتائی کی نا جیتا ہے بلکل 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 اور آنے سنو یہ آیت میں کچھ آگے ہے مامن غیب ان کتابی موزین جس کے معلوم ہوں کہ ہر غیب لوگ محفوظ میں یا قرآن موجود ہے جی آگے دیکھنا بھی جی 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 پڑھیں آپ پڑھیں سن رو راہیت کو مشتقل طور پر کوئی نہیں جانتا لیکن موجزات اور قرامات تو یہ نفس کی رب کے بتانے سے حاصل ہوئے لانکہ تلیل استقلال جی جی اس سے کیا اطلاق رہا بات ہو ہی آئی جی اب سنیں آپ اب میری بات تھی مکمل سنیں آپ آپ نے محصول اچھا پڑھا ہے لیکن آیت میں تھوڑی چی غلطی کر دی خیر سنیں اب بات جو علم آتائی ہو غیب ہی نہیں ہو تو اس کے اوپر جو آیت لکھئی ہوئی ہے لا يعلم الغیب لکھئی نہیں ہے لا يعلم الغیب لکھئی نہیں ہے اب وہاں سے آیت اوپر دیکھو اوپر ایسے جی جی اس سے کیا اطلاق رہا اس کے نیچے جو آپ نے پڑھا تھا ایسے کچھ غلط گئی دیا تھا میں آپ نے نہیں نہیں تو اس میں غلط کیا لکھئی ہے بات سنیں آپ نے غلال اللہ دیکھ رہا ہے بات ختم کر ہے ہے نا آپ سنیں وہاں اس کال کا دیکھو آپ جو بریلوی حضرات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانتے ہیں اب ان سے سوائل ہوتا ہے آپ یہ بتائیں علم غیب ذاتی مانتے ہیں یا عطائی مانتے ہیں ہم داتی نہیں مانتے ہیں ہم عطائی مانتے ہیں یعنی عطائی غیب مانتے ہیں ہے نا علم غیب عطائی مانتے ہیں اب یہ احمد یارخان صاحب نے کہتے ہیں تفسر مدارک کی بات نقل کر رہے خود بھی لکھ رہے خیر اس سے مطلب نہیں ہے لیکن اس نے لکھا ہے کہ جو علم عطائی ہو وہ غیب نہیں ہوتا غیب سے داتی کو کہتے ہیں یہ آپ کوئی اس کال ہی نہیں رہا یعنی کوئی اب بات ہی نہیں رہی غیب جسے کہتے ہیں یعنی غیب کے معنی صرف داتی حجر اس سوال کا جواب دے جب یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہا صحیح بات نہیں ہے اچھی بات نہیں یعنی اچھی بات نہیں کیتے ہیں احمد یارخان صاحب نے یہ اعتراض ہے اعتراض کا جواب آگے دیا ہے نا انہوں نے آپ سنو حضرت علم غیب لفظ علم غیب سنو ہے نا لفظ علم غیب اگر آپ کوئی ایک حدیث پڑھیں ایک آیت پڑھیں لفظ علم غیب اس سے ثابت کر دیا اپنا قیدہ آپ چلیں چھوڑیں اپنا ڈیسو مفاتیہ قضائل الاخ جی ایک ہوا کہوں سب منہ میری بات قل لا عالمون غیب ریکون فیہنا اسے پڑھیں پران میں توڑی آیت پڑھیں ایک آیا ہے اللہ پاک پرماسیل آیت پڑھیں اضرحان آیت پڑھیں ترجوع کر لیں گے آیت پڑھیں آیا آیت پڑھو اللہ آیت پڑھا ہے جی پڑھو پڑھو نا یو زروہ نا غیب ہی اللہ منر تدا میر رسول اللہ منر تاوہ میر رسول جی جی رسول پہ آیت کھا پڑھیں نا کیا بھولا یاد رسول پہ آیت کھا لکھی ہوئی ہے روک رہے ہیں آپ پڑھیں آگے آپ پوچھ رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہے اللہ آپ مامے آیت پڑھیں اس سے مانے کیا رہا ہے اللہ منر تاوہ آگے پڑھیں پھر میں بتا رہا پوری آیت مکمل کرو پھر تو بات ہوگی نا مجھے میں نے اس کی پہلے پڑھا ہے جی جی عالم الغیب اللہ یو زروہ نا غیب ہی آہدہ اللہ منر تدا میر رسول جی اس سے کیا بات مسیدہ نکالا ہے اب آپ پڑھیں گے آقیدہ آپ کا مطلب میں نکالوں آجے بھائی تو میں کہتے رہا ہوں کہ غیب تا جاننے والا اللہ اپنے غیب پر کسی کو خامو نہیں دیتا مدر جی اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے لفظ سے چاہے چن لیتا ہے سنیں اب یہ بھی نہیں ثابت ہوا یہ بھی نہیں ثابت ہو آپ کا عقیدہ لفظ علم غیب پہ آپ ایک حدیث یا ایک آیت پڑھنے میں پوری میں انشاءاللہ میں آپ سے کہتا ہوں میں بریلے دھرم اپنا لوں گا اس سے بڑا دعویٰ میں نہیں کرتا چلیں آپ پڑھیں میں آپ کو وقت دیتا ہوں سنوں گا میں صرف پڑھیں آپ جی ہلو ہلو کیا ہو جی مفتی صاحب فرمائیں حدیث پڑھیں ترجمہ کرنے کے حدیث پڑھیں وہ فرماتے ہیں رضی اللہ علیہ وسلم پڑھیں حدیث پڑھیں یا کیسے کر رہے ہیں مقامہ مقامہ جی فاقبارنننبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدعی الخلق جی حتی من بدعی الخلق ہاں پڑھیں حتی دخل آل الجنتی منازلہ ہوں و آلو ناری منازلہ ہوں جی حفظہ زالی کا من حفظہ ہوں و من نسیہ و من نسیہ و من نسیہ جی اس سے کیا سمجھ رہے ہیں مطلب پڑھیں گے آپ سمجھاؤں گا میں آپ سے میں کہہ رہا مجھے سمجھاؤں گا آرے ہاں تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ سباللک خلیفہ جو مرے پاہرون رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مطبہ سرکار مدینہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے محلے میں پڑھے ہوئے ہیں جی تو حضور نے اس دائے آف وینا شمال پہنائی سے سے لے کر جی کہ جنتیوں سے جنت میں اور دوزتوں کے دوزت میں داخل ہونے تک سارے حالات کی ہمیں خبر دی جی جی حضور جس نے یہ بات سرکار سے سنی جی جس نے یاد رکھا یاد رکھا جو بھول گیا محاری شریف کی حدیث ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھو آپ سے میں پہلے ہی بولا تھا کہ لفظ علم غیب کسی ایک آیت حدیث میں ثابت کریں آپ اس سے جو مراد علم غیب لیے ہیں ناجرت اچھا آپ لے رہے ہیں علم غیبی تو لے رہے ہیں آپ ایک میں پوائنٹ پہ آرہا چلو 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 اللہ فاہ قرآن میں فرماتا ہے وما ہوا علم غیبی بدنین وما ہوا علم غیبی بدنین بلکش ہے ما شاء اللہ اس حدیث سے نہیں ثابت کر پائیں گے آپ چیز نہیں اس جو ابھی آجتے عمر رضی اللہ عنہ کی جو آپ نے روایت پڑے اس سے نہیں ثابت کر پائیں گے آپ ارے بھائی سابت اس کے پاسے اس کے پاسے تو اس چوار آپ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لفظ رائع کی بات علم غیب علم غیب بے با دیاد رکھیں علم غیب ارے چلو لفظ غیب علم غیب جی جی وہ بات نہیں کر رہا ہوں جب غیب ہے تو غیب میں ہوا کی نہیں ہوا اچھا غیب ہے علم غیب ہے اچھا جو غیب علم غیب کہے دیں گے کیا تھوڑی سے غیب کسی کو کوئی چھپی ہوئی بات کس معلوم ہو جائے تھوڑی سی اگر ایک دو بات چند باتیں اگر اس میں معلوم ہو جائے کہو گے آپ اس کو علم غیب ہے بتاو ایک بات بتاو اگر کسی کو سو بات کی تعلوم ہاں سو بات پہ تھی اس میں بات معلوم ہو تو اس بات کے معلوم معلوم ہونے کی بنیاد سے اسے ہی کہا جائے تھا علم غیب کہتے غیب ہے نہیں ہاں یہ بات اس کا چلو کچھ ہے علم غیب علم غیب علم غیب کچھ لیکن میں کہتا ہوں میں آپ علیہ السلام کو امبار غیب اخبار اختلاع غیب ہم سب مانتے ہیں علم غیب نہیں مانتے اور ہماری دلیل تو مسئلہ قرآن سے ہے میں اپنی باری پہ آؤں گا تردیس نام پہلے آپ پھیڑ کر دے سنویں چلو آپ کو یہ آپ نے بتا دیا یا تو آپ کہے دے نہیں میں نہیں پہ پہ آؤں گا تو میں شروع کرو اپنا فیدہ ارے اکھل مند میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں سے غیب لفظیں ہی کچھ ضرورت نہیں کیوں نہیں لیکن تو تو صرف اکھل مند میں غیب کو کہتے ہیں پھر محل 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 ارے میں کہہ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے تو میں بتا دیا جی برکل محل دوست جو نبی صلی اللہ کو نہیں معلوم تھا اللہ نے بتایا نا اسے بتایا اللہ نے بتایا اب جو علم غیب صرف ذاتی اللہ تھا اب تم نے نبی صلی اللہ صلی اللہ کے لئے ثابت کیا ہے تو آپ نے قرآن کی کوئی آیت سے ثابت کیا ہے یا حدیث زخیرہ میں قرآن سے ثابت کیا ہے تو وہی میں آپ سے محل 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 ہونے جو مفتی صاحب میری بھی تو بات سنوگے اپنی اجتر ہوگے چلو تم اپنی بتاتے میں صرف تھوڑا سا بولوں گا کہ مفتی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں مجھے ایک آیت یا ایک احادیث لفظ عیل میں غیب ہو اپنا عقیدہ پیش کر دیں یہاں پر میں انشاءاللہ برے لے دھرم اپنا لوں گا چلیں اسی آیت پڑی ہے اور اس کے آدھ حدیث نہیں کوئی روایت صحابت نہیں میں جو عمر وآلی دوائی پڑی اس پڑی نہیں بھائی آپ کوئی احادیث نہ پیش کرسکے آپ کبھی اس پہ آتے کبھی اس پہ آتے ایک آیت پیش کریں ایک احادیث پیش کریں چلے میں احادیث پیش کریں تو اگر آپ آدھ پیش کریں اس کو میں علم غیب مان لوں گا کیا اچھا ایک بات بتا پہلے تمام بات بتانے کا وقت ہے اگر کسی کو تھوڑا سا علم ہو کچ کچ بات مطلب سیدھا بات اسے کچ معلوم ہو تو اسے کہ اسے علم غیب ہے یعنی کسی انسان کو سننے ساہد کل پانی برس جائے اب پانی برس گیا اس کو علم غیب تھا آپ کہو علم غیب نہیں ساہد والی بات نائی 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 آدمی کہ رہا سنو ایک آدمی کہہ رہا کل پانی برس گا اب بالفرد پانی برس گیا اب آپ اسے کہو گے اس کو علم غیب ہے اب یہ بتاؤ پہلے کہا کہا پہنچے نہیں کہا پہنچے ہے جہا وہ علم غیب میں ذکر میں جی جی تو کسی کو نہیں معلوم جی جی تک تم چاہے کہ وہاں پہ دیس لیے دیکھو میں لفظ علم غیب پہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے ایک حدیث یا بزرگ کے قول سے ثابت کر دو آپ کسی اولیاء اللہ کے قول سے ثابت کر دو لفظ علم غیب عالی حضرت نے یہ دعویٰ کیا ہے اور احمد یارخ صاحب نے لکھ بھی دیا کہ علم غیب آپ آئی ہو علم غیب نہیں ہوتا غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں کسی کو چند باتیں معلوم ہو جائیں اس کا معنی یہ نہیں نکلتا کہ اس کو علم غیب ہے غیب سمجھو غیب تاریخ میں غیب کی تاریخ غیب غیب کی معنی فسرین نے بیان کی ہے جو غیب ہوتا ہے چھپی ہو چیز چھپی چیز چھپی چیز ہے چیز ہے اگر کسی کو چند باتیں معلوم ہو گئی تو آپ اسے کہو گئی اس کو علم غیب ہے اگر کہو گئی اب میری بات مکمل سنو اگر آپ کی نزدید کسی کو چند باتیں معلوم ہو جائیں اسے علم غیب ہے اب ایک انسان کو چند باتیں معلوم ہو گئی اسے بھی نبی صلی اللہ کو علم غیب ہے اللہ کو علم غیب ہے اب تینوں میں کیا فرق ہے انسان نبی اللہ میں یہ نہیں کیا مطلب ہے نہیں کا کیا معنی نہیں کا منطب یہ ہوا کہ غیب جو غیب وہ عطائی غیب 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 اگر پہلے دلیل دیدی عطائی غیب نہیں غیب مطلب کیا پڑھ رہے ہو بھائی 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 کوئی یہ قائد پڑھ دے بھائی اس سے کچھ علم غیب نہیں کابید ہوتا مکتی سار سار